سٹارٹ کریں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو یہاں پہ میں ویلکم کرتا ہوں جیسے کہ اس دن پریس کانفرنس پہ ہم نے آپ سے بات کی تھی کمرٹمنٹ کی تھی کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے توسط سے ہم جو بھی اقدامات آگے اٹھائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو بلائیں گے اور آپ کو اس کے اوپر بریفنگ دیں گے اٹھالیس گھنٹے میں جو ہوا ہے اور پھر جو چوبیس گھنٹے میں ہوا ہے اور یہ جو سلسلہ ہے اس حوالے سے یہ انشاءاللہ اس کرونا وائرس کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خود دیں جو آپ سے بات ہوئی اور جو اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہیں وہ مڈیا کا ہے اس وقت کیونکہ یہ پورے دنیا کے مسئلہ ہے اور پھر ہمارے ملک کا مسئلہ ہے ہماری قوم کا مسئلہ ہے ہم نے اس وقت دو چیزیں توقع اپنی میڈیا سے ہے کہ ایک تو جو بھی ہے جو حالات ہے وہ اس کو ہم ذمہ داری کے ساتھ اور ساتھ جو جو اس حوالے سے اختیاطی تدابیر ہے وہ عوام تک پہنچے گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اختیاط کی سخت ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس وقت بین الاقوامی طور پر اور ان ملکوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جو ترقیافتہ ملک ہیں ان میں جو حالات ہیں جو امرجنسی اس کے لیے ڈیکلیئر کی ہیں اس کی اوپر انشاءاللہ و تعالی ہم نے جیسے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کیا آج میں ایک تو جو کیبنٹ کے فیصلے ہمارے ہوئے تھے وزیراللہ محمود خان صاحب کے قیادت میں جو ٹاسک فورس قائم کیا گیا ہے وہ ہمارا مکمل طور پر اس وقت ایکٹیو ہے ہمارے ڈیپارٹمنٹ ہیل ڈیپارٹمنٹ جو میں لیڈ کر رہا ہے میرے ساتھ سیکٹری ہیلت اخونزادہ صاحب یہاں پہ موجود ہے ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس وقت ٹونٹی فور سیون اس کے ڈیپارٹمنٹ اس وقت گراؤنڈ پہ ہیں اس وقت جو وہاں پہ انہوں نے سیل بنایا ہے مونیٹنگ سیل جو ان کا ہے ڈی جی کے قیادت میں انڈیپیڈنٹ مونیٹنگ یونٹس وہ ساری چیزیں جو ہل ڈیپارٹمنٹ سے وہ اس وقت سارے ٹونٹی فور سیون اللہ کے فضل و کرم سے کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہمارے ریلیو ڈیپارٹمنٹ بھی زبردست کام کر رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے اور ساتھ پھر ہمارے جتنے بھی ریلیو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ سارے اس وقت فوکس ہے اس جو آفت آئی ہے اس سے اپنے لوگوں کو بچانا ہے ہم نے اس وائرس کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے جیسے اس صوبے میں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس صوبے نے ٹیررزم کا مقابلہ کیا ہے بڑی جوان مردی کے ساتھ اور ہماری قوم نے ایز ای نیشن کیے اسی طریقے سے ہم نے سلاب کا مقابلہ کیا یہاں پہ ہم نے آہ زلزلوں کا مقابلہ کیا انشاءاللہ تعالی ہم اسی اسی پیٹرن سے اس سے زیادہ ایکٹیو طریقے سے کرونا وائرس کا بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور کریں گے اور اس میں امپورٹنٹ رول میڈیا کا ہے جو کی ہم آپ لوگوں کو بتائے اور وہ اختیاطی تعدابیر اور وہ چیزیں جو ابھی تک گورنمنٹ کر چکی ہے اور میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں جو خیبر پختنخواہ کی حکومت نے جو ایک تو کیبنٹ میں فیصلے ہوئے اس سے کافی عرصہ پہلے ہماری حکومت ہماری ہل ڈیپارٹمنٹ نے یہ ایکچن پہلے سے لیے ہوئے تھے اب مثلا میں آپ کو بتاؤں کی افغان بارڈر کی بارترخم بارڈر پہ تقریبا سات سے آٹھ آزار لوگ ڈیلی ان کا آنا جانا تھا اب ان کی سکریننگ اور وہ ساری چیزوں کے لیے ہماری ہل ڈیپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ دیگر ہمارے جو سیکیورٹی کے افواج پاکستان کے جوان جو بارڈر پہ ہیں انہوں نے زبردست طریقے سے اس کو سر انجام دیا آج میں جو پہلے فیصلے ہوئے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صبح بر میں امرجنسی نافذ ہے اس حوالے سے سکول کالیجز یونیورسٹی اسٹویشن سنٹرز میں تمام تعلیمی ادارے پندرہ دن کے لیے بند ہے پہلے سے جو تشدہ امتحاناتیں وہ اس وقت سسپنڈ ہوئے ہیں موتل ہو چکے ہیں پانچ اپریل تک تمام رعائشی ہوسٹلز کی بندش صبح بر کے جیل خاناجاز سیل اور قیدیوں سے ملاقات پر پابندی ہر قسم کی عوامی اجتماع سماجی اور سکاتی سرگرمیوں پر پابندی اور سرکاری سطح پہ کسی بھی سرگرمی میں پچاس سے زیادہ افراد اکٹھا ہونے پر پابندی ہے مذہبی ہمارے جو اجتماعات ہے اس کے حوالے سے ہماری جتنے بھی وفاق المدارس اور جو بھی علماء کرامیں ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور اس میں ان کا بہت بڑا اور پازیٹیو مفتی تک عثمانی صاحب کا آج رات کو آیا ہے آپ کے سامنے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آ چکا ہے اور دیگر ہمارے جو علماء ہیں پاکستان کے مذہبی سکولر ہیں ان کا اس کی اوپر اپنا پوائنٹ ایفیو آ رہا ہے اور ہماری حکومت ان کے ساتھ کلوز انٹریکشن میں ہیں جو اس حوالے سے ضروری اقدامات ہے وہ کر رہی ہے ڈپٹی کمیشنرز کو خیبر پختونخواہ اپیڈیمک ایکٹ کے تحت خصوصی اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے کرونا وائرس کے روکتام جملہ امور کی نگرانی کابینہ کے فیصلوں پر امد لرامد وفاق سے قریبی روابط کے لیے وزیرالہ خیبر پختونخواہ محمود خان صاحب کے سربرائی میں ٹرانس فورس قائم ہو چکا ہے ماکمہ سہت کو تمام ضروری آلات اور ادوائیات کی خریداری کے لیے کیپرا قوانین سے مکمل استثناء دیا گیا ہے اس طریقے سے ہنگامی بنیادوں پر انتظامات اور طبیعی آلات کی خریداری کے لیے ماکمہ سہت کو فوری طور پر پانسو میلین روپے فنڈ کی فرامی اور مزید پانچ ارب روپے سمپلیمنٹری گرانڈ کی منظوری حکومت دے چکی ہے اور اس میں خیبر پختونخواہ کا جو اسیملی کا ہی جلاستہ جو تیس مارچ کا تاب اس کو ملتوی ہو چکا ہے عوام ناس کو کرونا وائرس سے متعلق اگاہی اور میڈیا کے تھو تمام ذرائع پر بڑے پیمانے پہ اور سوشل میڈیا پہ ہماری جو اگاہی مہیمے وہ شروع شروع کرنے کا فیصلہ ہم کر چکے ہیں صبح صبح کے مختلف ازلام سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں بارہ سو آئیسولیشن بستروں کا انتظام ہو چکا ہے